ابھی تک نراز ہو ہاں اور تب تک نراز رہوں گی زب تک تم اگری بات کا یقین نہیں رہنے اچھا مان لیا بیٹھو اب اپنے دماغ پر اتنا بوش منٹ ڈالو کیا مطلب ہے صرف مان لیا ہے مطلب تم اس پر یقین نہیں کروگے کیا لگتا ہے تمہیں پاگل ہوں میں ذہنی مریض ہوں جس کی تم سے بات مان لوگے مگر یقین نہیں کروگے تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا کہ میں یہاں کیتھوئی میرا ایسا مطلب نہیں تھا تینا جب سب کیش دیا ہے تو باقی کیا رہ گیا اچھا نا بابا ام سو سوری اب سنو گا نا تمہاری بات صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا ارمان تو میں ایکشن لینہ ہوگا جا کے پوچھو اپنی مام سے میں مام سے بات کرتا ہوں اگر انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے اور وہ باب ابھی کیا ڈھونڈ رہی تھے تم بے میں اپنے فون کا چارجر دھونڈ رہی تھی بیٹری نہ ہونے کی وجہ سے میرا فون سویچ آف ہو گیا اور تمہیں لگ رہا کہ میں باہر نگل کے آؤٹنگ کر رہی ہوں اچھا نہ ہو گئی مسانڈسٹینڈک ہمیں تو ایک نائے چارجر لانکر دے دیتا ہیگے ہس دو بھائی نسکر آ دو اب سمائل کر دو آئی ایچ بڑھ آئی ناغیو ہو گئی تمہارے دل کو تسلی آگیا چین وہ لازم ہو سو میرے بارے میں پوچھ کی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی جو تم نے کوشش کی ہے نرمان مام مجھے تو یہ سمائنی آ رہا تھی نا مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے اگر وہ باہر تھی تو مجھے بدا دیتی اور اس کی یہ حالت بھائی تمہیں یہ بات تو اسی سے پوچھنی چاہیے نا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے چلو یہ اچھا ہے جس کی داڑی میں تنکا وہ ہی شور مچائے مام تیرا مجھ سے ایسے جھوٹ نہیں بول سکتی اور اگر وہ باہر تھی بھی تو وہ مجھے بتا دیتی مجھ سے کیسا در ہے اسے بیٹا جب عورت بے وفائی کرتی ہے تو چھپتی چھپاتی پھرتی ہے اور وہ ڈرتی بھی ہے میں نہیں مانتا مول یہ بات تو ٹھیک ہے جاؤ جا کر اس سے پوچھو مجھ سے سوال جواب کرنا بند کرو اور بنو اس کے ہاتھوں بے وکوف